اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور لنچ باکس آپ سے شیئر کر رہی ہوں تیہامی کا لنچ باکس جو ہے نا وہ بلکل سمپل سا ہوتا ہے مین جو ڈیش ہوتی ہے وہ تیہامی کی مرضی کی ہوتی ہے جیسے آج کل فرنچ ٹوز پسند ہیں تو وہ فرنچ ٹوز روز لے کے جا رہا ہے اس کے علاوہ نٹس دیتی ہوں اس کو ساتھ میں اور ساتھ میں ایک سویٹ ٹریٹ دیتی ہوں اور فروٹ یا ویجٹیبل ضرور دیتی ہوں دونوں میں سے ایک آپشن یا کبھی کبھی فروٹ اور ویجٹیبل دونوں دے دیتی ہوں بیسی کلی فائبر بھی میں اس کی ڈائیٹ میں ایڈ کرتی ہوں لنچ کے ٹائم پہ اور یہ فروٹ پیلز میں نے رکھی ہوئی ہے تیہامی کے سکول میں اورگینک کمپوز بنانے کا پروجیکٹ ہے تو بچوں نے فروٹ این ویجٹیبل پیلز لے کے جانی ہے تو آج جو ہے وہ کیونکہ صرف فروٹ ہی کٹ کیا تھا تو وہ پیلز میں نے جو ہیں زیپ لاؤگ بیگ میں ڈال دی ہیں اور ساتھ میں لے جائے گا تیہامی لنچ باکس کے لئے میرا کونسپٹ یہ ہے کہ صرف وہ وہ چیزیں بچوں کو دی جائیں جو بچے آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ بچے کھا لیں گے جیسے میں اکثر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسیپیز ٹرائے کرتی ہوں اور بچے کو گھر میں اچھی لگے تو لیکن مدر کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لنچ باکس میں ڈالی جائے تو کھائے گا یا نہیں تو اس لیے میں کوئی ایکسپیرمنٹ سے اس کے ساتھ نہیں کرتی جو وہ خود کھانا چاہتا ہے بس وہ ہی دیتی ہوں اس کو میں آئی جس میک شور کہ اس کو ہیلڈی چیزیں میں زیادہ دوں ہوم میڈ تو یہاں پہ جو انا ہم لوگ کر رہے تھے بریکفرسٹ اور بریکفرسٹ کے لئے میں نے یوگر ڈالیا ہے اور یہ گرینولا جو میں نے ہوم میڈ آپ کو دکھائی تھی ریسیپیز کی شیئر کی تھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے ضرور ٹرائے کریں اور ساتھ میں یہ ایپلز اور بلو بیریز میں نے ڈال لی ہیں کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ اوٹس جو ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں تو ہم ہم لوگ کر فور سے لے کیا تھا اور یہ بہت سستے ہوتے ہیں دو درم میں ٹو ہنڈرڈ گرامز یہ ہمیں مل گئے تھے ٹو درمز میں کار فور کا جو اوپن جو سپائسز والا سیکشن ہے وہاں سے ہم نے لیا تھا ویسے تو بوٹلز میں جارز میں بھی ملتے ہیں ہر جگہ مل جاتے ہیں ایزی لی تو آج کی ویڈیو میں دو دن کا لنچ شیئر ہوگا آپ سے انشاءاللہ تو ایک دن تو یہ ہمارا جب آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ لیفٹ اوور کا ڈے تھا اور اس میں جو بھی میرے پاس ایک دو دن پہلے کے سالن ہیں ان کو میں کمبائن کر لیتی ہوتی ہوں تو جیسے میرے پاس یہ چکن تھوڑا سا بچا ہوا ہے جس سے کسی ایک کو بھی لنچ پورا نہیں ہوگا تو اس کے میں نے سارے سیپریٹ کر دیا ہیں بونز اور گریوی کے ساتھ یہ سارا چکن میں ڈال میں ڈال دوں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال دوں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پکچے اور ویل کمبائن ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم لوگ ڈال کھا سکتے ہیں روٹی کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں فلافل کا مکشر میں نے سارا سنبھال کے رکھا ہوا تھا ایک دن آگے بنانے کے لیے تو وہ آج وڈے ہوگا تو ساتھ میں میں وہ بھی بنا لوں گے فلافل کے مکشر کے اوپر بھی میں نے ایکسپیرمنٹ کرنا تھا ویسے تو آپ بنا کے ہر جگہ پہ جو بھی ریسیپی آپ دیکھ لیں گے انٹرنیٹ پورے پہ یہ ہے کہ جس دن بنایا اسے دن یوز کریں لیکن میں آپ سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آئیڈیاز شیئر کرتی ہوں اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر گیس ٹانے ہیں تو کوئی چیز آپ اسی دن نہیں بنا سکتے تو میں نے اس کو اوور نائیٹ فریج میں رکھے دیکھا اور بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے ابھی میں آپ سے آگے شیئر کرتی ہوں ساری ڈیٹیل یہ جو میں سامان لائی ہوں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جلدی جلدی کارفور کے آئیل کانولا ہے یہ کانولا آئیل جب بہت پساند ہے کارفور کا تو یہی اب میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ ہے یہ پانی کی باٹلز ہیں 3.30 ایمل والی نورمالی ہم ہاف لیٹر والی لیتے تھے لیکن تہامی پوری فینش نہیں کرتا اور ظاہر ہے پھر نیکس دے میں اس کو وہ نہیں دیتی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے میں چھوٹی باٹلز لے آئی ہوں اس کے علاوہ یہ ہے جی ادرکھ اور یہ ہے سفید لو بیا اور یہ ہے سفید چنے اور یہ مسور کی دال مون کی دال البو میکارونی پینی پاسکا باسمتی رائس اور یہ میں یوز کرتی ہوں بہت اچھے ہیں بہت فرگرینٹ بھی ہیں اور کافی لمبا چاول بنتا ہے اس سے اور اس کے علاوہ یہ جوسیز لے کے آئی ہوں فروٹ کوکٹیل لیکنار کے اور یہ کیری کریم چیز ہے اور یہ چیز سکوئرز ہوتے ہیں چورچوڑی کیوبز اور بچے جو سناک کے طور پر بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے سویز رول یہ میں کبھی کبھی تیہامی کو ٹویٹ کے طور پر دیتی ہوں اس کے علاوہ یہ میں نمک لے کے آئی ہوں یہ ہمالائین پنک سالت ہے یہ آم نمک کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں اب گھر میں اور یہ والا جو وائٹ والا تیبل سالت ہے یہ میں لے کے آئی ہوں اپنے جو ڈیننگ روم میں فلاورز ہیں ان کو کلین کرنے کے لئے میں نے ایک hack دیکھا ہے نیٹ پر تو میں اسے ٹرائے کرنا چاہتے ہوں تو اس کے علاوہ یہ ہیں جی گریپز اور پھر ہیں کیوکمبر اور یہ چوکلیٹی ٹوپنگ نسلے کی ہے یہ پاکستان لے کے گئی تھی میں اور اس کے بعد سے اب میں ہرشیز چوکلیٹ سرپ کو بھول چکی ہوں یہ اتنی تیسٹی ہے اور یہ وافلز وغیرہ کے لئے بہت اچھی ہے پینککس وافلز ایون کوئی بھی ڈیزرٹ اس کے اوپر آپ ٹوپنگ کے لئے ڈال سکتے ہیں ایون کیک کے اوپر آپ ٹوپنگ کے لئے ڈالیں چوکلیٹ ساوس کی طرح اور اس کے علاوہ یہ کینڈرل ہے چائے وغیرہ کے لئے پھر یہ شگر ہے اور یہ ہے جی پودینہ اور ساتھ میں دھنیا ہے کورینڈر اور پارسلے دونوں ہے اسی میں بنچ ہے اور اس کے علاوہ جی گاجرے اور تمارٹر اور ساتھ میں لیمن ہے اور یہ ہے جی انار اور ساتھ میں یہ مشاری جو ہے وہ اٹھا کے لیا ہے اس کو میں جلدی جلدی کیبنیٹس میں رکھ لیتی ہوں پہلے شاپنگ بیگ سے نکال کے یہاں رکھیں پھر اس کے بعد یہاں سے اٹھا کے تو کیبنیٹس میں رکھیں تو چلے جلدی جلدی نمٹا لیتی ہوں میری لاچ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے بیٹر میں سے صرف 4 فلافل بنائے تھے جبکہ یہ ریسی پی میں سوڈا ڈالتا ہے تو میں نے دیکھنا تکہ کتنا صوفت یا کتنا ہارڈ بنتا ہے تو وہ بھی اچھے کھانے کے کابل ہوتے ہیں لیکن اتنے صوفت نہیں جتنا تو نیکس دیجو میں نے اسے جو اوورنائیٹ فریج میں رکھا تھا تو اس کی ریزن یہ تھی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ پانی چھوڑتا ہے یا نہیں تو کوئی اتنا پانی نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں کہ یہ تو اب فرائی نہیں ہو سکتا یا بیک نہیں ہو سکتے تو میں نے اس میں ابھی 1 فور تی سپون سوڈا بھی ڈال دیا تھا انگریڈینٹس و کونٹیٹی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گیا اور ریسی پی کا لنک بھی آئیڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں دیکھ سکیں تو یہ دیکھیں میں نے میٹ بال کے سائز کے بنا کے میں نے رکھتی ہے اور اس کو وافل میکر میں نے سارٹ کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں اگر آپ نے بغیر زیادہ آئل کے بنانے ہیں تو شیلو فرائی بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے ہم پوٹیٹو کٹلٹ بناتے ہیں ٹکی آلو کی اسی طرح میں نے یہ فلیٹ کیا ہوا یہ بنا لیا ہے ایک فلافل اور دوسرا میں نے یہ ٹروکیٹس کی طرح کی شیپ بھی دے لیا ہے تو جیسے چاہیں آپ اسے شیپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بیسک جو آثنٹک طریقہ ہوتا ہے وہ ہے ڈیپ فرائنگ کا تو اگر آپ ڈیپ فرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی مکسچر کی کر سکتے ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھا طریقہ تھا شیلو فرائی بھی میں نے پہلے کبھی نہیں فلافلز کو کیا اور اس طرح سے وافل میکر میں ایک قسم کے بیک ہی ہوا ہے مطلب ایئر فرائی ہوا ہے صرف ایئر نہیں لگی ہیٹ لگی ہے تو میں یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ بغیر آئل زیادہ آئل کے فلافل کیسے رہتے ہیں اور فلافلز بہت اچھے بنتے ہیں کمپلیٹی ہیلڈی ایک یہ آئیٹم ہو جاتی ہے تو اس دن میں نے ویڈیو تو بنائی تھی اور وہ ساری ویڈیو جو ہے وہ میں نے شاید ریکارڈ نہیں کی اور بیٹ کے کیمرہ کے آگے باتیں کرلی ہی میں نے شہزاد نے ریویوز دے دیئے تو یہی ایک پکچر ہے میرے پاس تو میں نے سوچا کہ یہ شیئر کرلی ہوں میں نے بڑے شوق سے ڈیکوریٹ کر کے تو وہ ٹیبل کی تھی لیکن کوئی بات نہیں چلیں جی اب موف کرتے ہیں جی نیکس ڈے کی طرف اب آتے ہیں جی نیکس ڈے کی طرف لیفٹ اوور فوڈ ختم ہو چکا تھا اور نیکس ڈے مجھے میل بنانا تھا تو میں نے بنائی ہے جی ٹومیٹو پاسٹا بیک اور ساتھ میں پوٹیٹوز ہیں فلڈ ویڈ چکن فلنگ اور یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا ہے پاسٹا میں پینے پاسٹا لیا کوئی بھی لے سکتے ہیں شیپ میں پاسٹا ساتھ میں میں نے سالٹ ڈالیا ہے اور میں نے اسے بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے یہ کیا جاتا ہے کہ پانی بوائل کر کے ڈالا جاتا ہے میں سٹارٹ میں ڈال دیتی ہوں بس میک شور کہ آپ اسے ایک دو دفع سٹر کر دیں کہ پاسٹا آپس میں لگنا جائے تو یہاں پہ میں نے پوٹیٹوز کو اچھی طرح سے سکرب کر کے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو ہاف کٹ کر دیا نیچے سے تھوڑا سا میں نے انہیں ٹرم کر دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے ایسے ٹرے کے اوپر سیٹوجن ہلے نہیں اور فوائل سے کور کر کے میں اسے کر دوں گی تھوڑا سا پنکچر تاکہ بیک کرتے ہوئے سٹیم اس میں سے اسکیپ ہو سکے اب ٹو ففٹی ڈگریز پہ میں اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لئے بیک کروں گی میرا یہ جو آون ہے میکسیمم ون گھنٹہ بیک کرتے ہیں تو ون آور ختم ہوتے ہی میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے اور بیکنگ کے لئے رکھ لیا تھا تو پٹیٹوز کو بغیر کٹ کیے بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن پھر اس وقت آپ ان کو کور نہ کریں اور نیکی نہیں کہ کور کرنے سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ پٹیٹوز کی سکن ورنکلی نہیں ہوتی اور یہاں بھی پٹائی ہو رہی ہے جی موزریلا چیز کی کیونکہ یہ بلکل ہی سلاب سی بن جاتی ہے جب گھر لے کے آتے ہیں ہم بائے کر کے تو اس وقت یہ تھوڑا سا سوفٹ ہوتا ہے جب فریز کرتے ہیں تو پھر سارا ہارڈ ہو کے سلاب بن جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں چکن فلنگ کی طرف میں نے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی میں نے چاپ کی ہوئی پیاز ڈالی اور ساتھ میں یہ گارلک پیسٹ ڈال ہے فروزن اور آپ گارلک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے چکن پیسٹ ڈال دی ہیں اس کو ہم نے اتنا سا کوک کرنا ہے کہ جو پیاز ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور جو گارلک ہے اس کی روز سمیل ختم ہو جائے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا سالٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی بلیک پیپر کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس میں میں نے ڈالے ہیں تین ٹیبل سپون کیچپ کے انگریڈینٹس اور کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں انشاءاللہ مل جائے گی تو یہ جناب ٹوٹل اس کی چیزیں ہیں جو ہم نے فلنگ کے لئے یوز کرنی ہے اور بہت ہی مزے کی فلنگ بنتی ہے اور یہ فلنگ تو آپ سینڈوچز وغیرہ میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں چھوٹے بچے بہت شوق سے یہ والا ٹیسٹ انجوئے کرتے ہیں کیچپ تھوڑی سی سویٹ ہوتی ہے تھوڑی سی ٹینگی ہوتی ہے تو بچوں کو بہت مزا آتا ہے اب یہاں پہ میں پیاز کٹ کر رہی ہوں اور گارلک اور جو جنجر ہے اس کی کیوبز میں نے نکال کے رکھ لی ہیں یہ میں پاسٹا کے لئے چاپ کر رہی ہوں جب نیکس ٹائم میں گارلک اور جنجر بناوں گی کیوبز تو میں آپ سے پھر دوبارہ شیئر کر لوں گی میں اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ چینل پہ بہت سارے لوگ نئے ہوتے ہیں تو ہر ویڈیو تو ڈھونڈی نہیں جاتی کہ کہاں میں کیا انہوں نے بتایا تھا تو اکثر ہی یہ کومنٹ آتا ہے کہ آپ کیسے سٹور کرتی ہیں تو ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ اب یہ ختم نہیں ہوئی ہے ختم ہوں گی تو میں ضرور شیئر کروں اب جس میں ہم نے پاسٹا بوائل کی تھی اسی پاٹ میں میں یہ لے رہی ہوں آئل اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دی ہے آنین اس کو ہم اتنا سا بس ساتے کریں گے کہ تھوڑا سا یہ سوفٹ ہو جائے بہت ایزی طریقہ ہے اور بہت جلدی بنتی ہے پاسٹا اور یہ میں نے اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ ڈال دیا اور اب اتنا سا سٹر فرائے کریں گے کہ یہ روز سمیل ختم ہو جائے اب یہ میں نے ٹوماتے چاپ کر کے رکھیں کیونکہ ٹومیٹو پاسٹا ہے تو اس میں ٹوماتے کی کوانٹیٹی اچھی خاصی ڈلتی ہے اس میں میں نے تین بڑے بڑے سائز کے ٹوماتے لیا اور پاسٹا اس کا پورا ایک پیکج جو اسے اس میں سے روز سمیل ختم ہوگی جنجر اور گارلک پیسٹ اس کے اندر میں ڈال دوں گی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد پکنے کے لیے رکھتے ہیں کوئی پانی ایکسٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پانی چھوڑتا ہے اور ابھی میں نے اس کے اندر کوئی سپائسز ہوگی نہیں ڈالی کور کر دیں گے تمہیں سافٹ ہو جائیں تو پھر ہم یہ نیکس مسائلے ڈالیں گے یہاں پہ ایک چیز مینچن کر دوں کہ یہ ہم چونکہ سالن نہیں بنا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ ٹوماتے کو اتنا بھوننا ہے کہ آئل الگ ہو جائے پاسٹا میں اتنا بھوناوہ ٹوماتے اچھا نہیں لگتا تو جس سافٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک تی سپون اس کی بیزل لیوز کی اور ایک تی سپون اوریگنو کی بیزل لیوز نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ سے فوریگنو ڈال لیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی سپائسز ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ آپ اپنی مرضی سے بنا لیں بلیک پیپر سمپل ڈال لیں تھوڑا سے چکن پاورڈر ڈال لیں تو اس طرح سے بھی اچھی لگے گی اس کو میں نے ایک منٹ کے لئے سوٹے کیا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آجائے دونوں لیوز کی اور اب اس میں 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 نے پورا ایک جار جو ہے نا وہ پاسٹا ساوس اگر آپ کے پاس ہوم میڈ ہے تو وہ یوز کر لیں میں جب سے واپس آئیوں پاکستان سے چیزیں میں نے بنا کے فریز نہیں کی تو میں نے یہ ریڈی میڈ ہی یوز کر لیں اور اس میں ون کپ میں نے ڈال لیا پاسٹا ساوس میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے ویسے آپ چاہیں تو میری ویب سائٹ پہ جا کے لکھ کے سرچ کر لیا کریں تو ایزی لی آپ کو مل جا گئے وہاں پہ کیٹیگریز مینشنڈ ہیں تو چٹنیز میں جا کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا ساوس پیچھا ساوس ویڈیوز میں تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے ساوس ڈال کے مکس کی ہے تھوڑا سا مینے سے پکنے دیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے نمک بس اتنا اتنا سا ہم پکا رہے ہیں کہ سب چیزیں جو ہے ویل کمبائنڈ ہو جائیں فلیور اچھے سے انفیوز ہو جائیں بس رو جو اس کا فلیور ہے وہ ختم ہو جائے اور نمک کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی اب یہ فریش کریم فریش کریم نورمیلی میں کے ڈی ڈی وغیرہ کی یوز کرتی ہوں جو کافی ٹھیک ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں جو آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آیا وہ یہ کہ یہ ویپنگ کریم تھی لیفٹ آور تھی تو میں نے اس کو یوز کر لیا کریم ڈالنے سے پہلے میں نے فلیم بہت لوگ کر دیا ہے اور پھر کریم ڈال کے میں نے کور کر دیا ہے اور دو منٹ کے لیے بس میں کوک کروں گی اور ساوس ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم آتے ہیں چوپنگ کی طرف یہ میں نے فریش پارسلی لیا ہے اس کو میں چاپ کر لوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ فریش کورینڈر لی لیں کوئی مسلا نہیں ہے یہ من فریش منٹ بھی اس پاسٹا کے ساتھ بہت اچھا لگیا تمیٹو ساوس ریڈی ہے اس لئے میں نے چولہ آف کیا ہوا ہے اور یہ پاسٹا بھی جو ہے وہ فلی کوکت ہے اور میں نے ان دونوں کو مکس کر دیا اور اب ہم اس کو کیسرول میں شفٹ کر دیں گے it is that easy and simple and tastes great آپ چیک کریں تیسٹ اس کا آپ کو مزا آ جائے گا یہ اب میں نے اس کو کیسرول میں ڈال دیا ہے اور بس اس کے اوپر ہم نے ڈالنا ہے چیز اگر آپ بیک نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بے شک اس کے اوپر چیز نہ ڈالیں اور اس کو بیک نہ کریں لیکن اگر آپ نے بیک کرنا ہے تو پھر زیادہ اچھی بات ہے چیز اوپر سے اچھا سا گولڈن سا ببلی سا ہو جائے گا تو یہ آپ کی پاستہ بیک ریڈی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ فریش پارسلی ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دھنیا یا پودی نہ ڈال سکتے ہیں تو اتنی دیر میں جناب یہ ریڈی ہو چکے ہیں پٹیٹوز اور یہ دیکھیں میں نے فائل ہٹائی ہے تو کتنے مزے کی ہو گئے ہیں اور پاستہ کو میں نے بائی دو وے بیک ہونے کیلئے رکھتی ہے 180 ڈگریز 220 آپ کی چوائس ہے اس کو آپ نے بس اتنا ہیٹ کرنا ہے کہ اوپر سے چیز ملٹ ہو جائے ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ریسیپی میں آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پٹیٹو جیکٹس میں بنا رہی ہوں اس میں سے سارے شیل جو ہے وہ میں خالی کر رہی ہوں اور جو پٹیٹوز ہیں ان کو میں ایک سائٹ پہ کر رہی ہوں یہ بھی ابھی ہم یوز کر لیں گے اور گرم گرم پٹیٹوز کو میں کر رہی ہوں وائس آور کرتے کرتے مجھے یاد نہیں رہا کئی بار کٹ کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے بولنا پڑتا ہے تو پتہ نہیں میں نے بتایا یا نہیں کہ اگر آپ اس کو بوائل کرنا جائے پٹیٹوز کو تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر سکن جو ہے نا وہ کریک ہو جاتی ہے جگہ جگہ سے تو اس لئے بیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ بیک کر لیں بیکنگ کے لئے میں نے اپر لوہر روڈ دونوں یوز کی ہیں اور جو ٹیمپریچر ہے ٹو فٹی ڈگریز تھا سارا ڈسکرپشن باکس میں آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پٹیٹوز کو اچھے سے میں میش کروں میش پٹیٹوز جیسے ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی چنک نہیں رہ جاتا پٹیٹو کا اسی طرح ہم نے کریمی ٹیکچر بنانا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور ساتھ میں پیپرکا پاوڈر اور روم ٹیمپریچر بٹر یہ یاد رکھنا ہے کہ بٹر تھنڈا نہیں آپ نے ڈالنا اس کو اچھی طرح سے کریمی ٹیکچر جب اس کا بن گیا ہے تو میں اس کو ایک بیگ میں ڈالوں گی پریفرابلی زپ لک بیگ میں ڈالنا چاہیے لیکن ابھی میرے پاس بھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے ایک اپنا نارمل جو بیگ ہوتا ہے کچن کی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو میں نے اس میں ڈال لیا اور ایک سائٹ سے میں اس کو سنپ آف کرلوں گی تو وہ زپ لک بیگ کا ہی کام کرتے گا یہ ریسیپی کی فائنل لک آپ نے دیکھ لی ہوگی آپ کو اور آپ کے بچوں کو آپ کے گیسٹ کو یہ بہت پسند آئے گی اور بہت ٹیسٹی ہے دو منٹ میں کھایا جاتا ہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ نیچے جو بیس ہے نا شیلز کی پٹیٹو شیلز کی اس میں ہم نے یہ تھوڑا سا کریمی مکچر ڈال دیا کیونکہ ہم نے یہ ختم بھی کرنا ہے سارا یوز بھی کرنا ہے تو پہلے ہم اس کو نیچے بارٹم میں اچھے سے ڈال دیں گے پھر اس کے بعد اس کے اوپر چکن پیسز ڈال دیں گے اب یہاں پہ ایک چیز مینچن کرنا چاہوں گی چکن کے بڑے بڑے پیسز ہیں تو وہ پٹیٹوز میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اور دو تین پیسز آئیں گے جتنے چھوٹے پیسز ہو سکیں گے دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیسز کیوں ہیں تو زیادہ اچھے سے چکن اس میں فل ہو جاتا ہے پٹیٹو میں اب یہ پاسٹا جو ہے یہ ہو گئی ہے جی ریڈی اور اس کو ہم نکال لیں گے بہت ہیوی ہوتی ہے اور پھر مشکل بھی بہت ہوتا ہے میں نے اپنا اون جو ہے یہ یہاں پہ ٹاپ پہ رکھ لیا ہے لیکن بہت کیر فولی کرنا پڑتا ہے تو اون میرا الڈی پری ہیٹیڈ ہے اس میں میں پٹیٹوز رکھ لوں گی لیکن اگر آپ نے پٹیٹوز بیک کی ہیں میں تو میک شور کہ وہ تھنڈا نہ ہو اسے دوبارہ آپ ہیٹنگ اس کی کنٹینیو رکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھی لک آئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہم بڑوں نے کھانے ہیں پٹیٹوز اس کے اوپر میں نے ہیلیپینیوز بھی ڈال دی ہیں اور چاپ کر کے ڈالی ہیں میرے بس میں ہونا تو میں اوپر تک اس کو ہیپ کر دوں ہیلیپینیوز سے لیکن بس جتنے پورے آ سکتے ہیں اتے سے ڈالی ہیں میری نظر میں پٹیٹوز اور ہیلیپینیوز اور جو چکن ہے نا اس کا فلیور جو ہے نا کیا کمال ہوتا ہے کمبینیشن جو ہے اب میں نے کیا کیا کہ موزریلا چیز جو ہے نا یہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیا اور تھوڑا سا میں اس کو فرملی پریس بھی کر رہی ہوں اتنا زور سے پریس نہیں کرنا کہ پٹیٹو جیکٹ ٹوٹ جائے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا سا کر لینا ہے کہ اوپر سے فلیٹن ہو جائے کیونکہ لاسٹ میں اب یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں وہی جو میش پٹیٹو ہم نے بنایا تھا یا کریمی جو پیسٹ بنائی تھی اس سے ہم اس طرح سے سپائرل زگزگ کچھ بھی بولیں آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اوپر سارا اس طرح سے رکھ رہی ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ نیچے جو اس کی بیس ہے وہ ہم نے فلیٹن کی ہو تیک یو ٹائم ارام ارام سے اس کو آپ بنائیں میں نے تو تھوڑا سا ویڈیو کو فاس فورڈ کیا ہوا ہے ارام ارام سے اس کو بنائیں تاکہ پرفیک قسم کا ڈیزائن آئے اور یہ جو آپ نے فرنٹ سے کٹنا ہے اس کو بیگ کو یہ تھوڑا سا آپ نے تھک کٹنا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کے قریب تقریباً اس میں سے تھک نکلے یہ دیکھیں جی کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے اور یہ پٹیٹوز جو ہیں میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی ظاہر ہے میں نہیں بتاؤں گی میں نہیں بتاؤں گی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اپنی تاریف خود نہیں کروں گی ایسی واقعی ویسے ایسی فیل ہو رہا تھا کہ آپ اپنی تاریف کیا جا رہے ہیں بہت مزیک ہیں ٹرائے کریں ٹرائے کریں لیکن ہم نہیں بتائیں گے تو کیسے پتا چلے گا تو اب یہ ہے کہ میں نے اس کو اسی تیمپریچر پہ آپ اس کو تین چار پانچ منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوپر سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو بس یہ ریڈی ہو جائیں گی دیکھیں ابھی میں آپ کو یہ دکھا بھی دیں ہوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں کچن میں نے کلین اپ کر لیا سارے کاؤنٹر ٹاپ دن دھولیتیوں جب اس طرح کا لنچ یا ڈینر ہوتا ہے تو پھر ڈرنکس نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا آپ میں سے بہت سے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں ڈرنک نہ پیا کریں but we can not survive without drinks روز نہیں پیتے لیکن جب بھی پیتے ہیں تو بڑا مزا آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے فائنل لوک ما شا اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پاسٹا یہ کیا ہے یہ ہے یہ کچھ 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 یہ 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 کچھ یہ 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 یہاں مزید ہے 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 میرے دن میں خیال رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رات تک تو یہاں کھاتے ہی جانا ہے اس کو یہاں مزید ہے یہاں رہا ہے ہمیرے剤 یہاں مزید ہے وجلацию 奔ت IX یہاں مزید ہے یہاں مزید ہے آپyani اور یہ策 epis character یہ ہے ہمانا آسمی یار زبردست میں کہتا ہوں یار سٹرپ ٹوٹیٹو ایسا مزے گیا یہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے بات ہی ہوگی کہ تباہی ہو گئی اور اس مل اتنی اخیر آری تھی اتنی مزے کی اسمل آری تھی اسی کوئی حد نہیں ہے بات ہوئی ہوگی ہوسے ہی آگے پڑھا رہے تھے تو کھائے نہیں یا تباہی نہیں پھیری جا سکی تو اب جب میں کھا رہا ہوں تو باقی یار قسم سے بہر تھوائی اور جب تار کاری صاحب جاتے ہیں بھوک بھی بہت لگ جاتے ہیں نا ہشر نشر ہو چکے ایسا دھوک سے لیکن جو بنایا ہے بندی کی طبیعت صاف ہو جاتی کھا کے پہلے انیوالی میں ہی ہے پہلے 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 اور چلیے جائیں 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 تو بنائی ہم نے بڑی سپیڈیم آ رہی ہے آپ نے آئی مجھے wanna مجھے شکریہ میں نے یہ ریویوز کو ختم کرنے لگی کیونکہ یہ گرم گرم ہے میں نے آپ کو اسے کلوزر لکھانا ہے جب اس میں سے چیز کے ساتھ چکن نکلتا ہے تو اس لئے میں نے کیمرا اس سے اٹھلانے لگا یہ بھی اپنے اپنے سرپرائز ہوتا ہے ان میں سے چکن چیز کے ساتھ چکن کے ساتھ اوہ ابتہ بندہ کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ زبانے پانی اور آئی جا رہے ہیں مزے گا اور ایزی ٹو میک ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے ہم ریاد میں کتنے بناتے ہوتے تھے پھر اسے بعد چھوڑی دیا اس میں تو ہم لوگ سٹفنگ پتہ ہے اس کی علیدہ علیدہ رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم اپنا خود بلد کرتے ہیں جاکٹ پوٹیٹو یاد ہے؟ بہت اچھی طرح ہے آپ کو پونٹیٹی کاٹ کے رکھی ہو دی ہم ہم یہ اٹس اپنے چیزیں اور چکن بھی ہے اور چکن بھی ہے پٹیٹو بھی ہے کمپلیٹ میل اگر یہ بھی کھانا ہوگی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں ساری ٹرافک واری تکاوٹ بھول گیا ہوں مزہ آ گیا مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے اور چکن ساری ہمارے پہنے 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 پھول گیا مزہ آ رہا ہے بس اب میں continue کرنا یہ لاسٹ میں شہداد میرے لئے چائے بنا رہے تھے کیونکہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ سکون سے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور اس تائم تک مغرب ہو جاتی ہے بس پھر اس کے بعد سونے شونے کی ایکٹیویٹیز کام شام شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کو نوش ولوگز پر نظر آئے گا تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں ڈیلی ولوگنگ اپلوڈ کرتی ہوں میں اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ